یہاں پہ سب ہی عورتیں یہ دیکھنے گئیں انہیں کچھ بھی نہیں پہنا ہوا بھائی کہ وہ مجھے خود بھلا کے لائے کہ آج ہوا ہمارا گھر دیکھ لو ابھی یہاں پہ ہمارے پاسپورٹ چیک ہو رہے ہیں میگریشن آفیس میں باچ گئے بھائی جان باچ گئے اس نے جلدی سے گن سیدھی کر لی بھائی ابھی بھائی اس خطرناک بوٹ میں میں پیٹنے والوں یہ درخت کی بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ سارے کریکو ڈائل ہیں بھائی ابھی لگ پتا جائے گا اور یہ جو سارے دانت آپ دیکھ رہے ہیں یہ مگر مچ گئے ہیں بھائی ٹھیک کریکو ڈائل یہ بچاری پرگرینٹ ہے اسلام علیکم ناظرینین ویلکم پر ایدھر ولوگ جی میں اسٹا موجود ہوں ترمی میں یہ عدیسہ بابا کے سیٹی ہے جو کہ کینیا اور سعود سودان کے بالکل برڈر پہ ہے اور آج ہم جانے لگے عمراتے نام کا ایک ٹرائب ہے بھائی جی کل ہی انہوں نے دو لوگوں کو قتل کی ہے یعنی کلنگ کی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی جنگ جو بھیڑا وہ لگی ہوئی ہے وہاں پہ ایک گھاس کا بہت بڑا میدان ہے تو وہ ایک ٹرائب کہتا کہ ہم نے یہاں پہ جانور چرانے ہیں دوسرا کہتا کہ نہیں ہم نے چرانے ہیں تو اسی جنگ اسی معاملے میں آپ کو پتا جت دن کے پاس بھی جانور ہوتے ہیں ان کے پاس اتھیار تو ہوتے ہی ہوتے ہیں تو وہاں چل کے چلو سب سے پہلے جا کے ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کر کے انشاءاللہ اس قبیلے کی طرف نکلتے ہیں ابھی ٹور گائیڈ ہمارا آ رہا ہے یار ایک پریشانی ہے یار میرا یہ آئی فون فل ہو چکا ہے بھائی ڈیٹے سے ابھی ڈیٹا ہے نا وہ ہارڈ ڈرائی میں ہو نہیں رہا پتا نہیں کیوں ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہارڈ ڈرائی اب کیا آئیش ہوا ہے کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ایک آپ لوگوں نے بھی تو انسٹا گرام پہ مجھے فالو نہیں کیا نا چلو بندہ سٹوڑی لگا لیتا ہے آپ سے سلوشن لے لیتا ہے وہاں پہ فالوور اتنے کام ہیں کہ بندہ سٹوڑی لگا کے دیکھتا رہتا ہے کون ریاکٹ کر رہا ہے کون نہیں اس طرح کا سین ہے بھائی اب کر دیں نہ میرے بانی ایسے نہ کیا کریں یہاں پہ خجل ہونا کو آسان بات تو نہیں باقی باقی باق کر کے آپ کا ٹائم ویس نہیں کرتا ب سے میرے چھوٹے بھائی کے چینل کی ڈسکرپشن میں اس کو یار سبسکرائب کر دے یار ٹھیک ہے چلیں آجائیں how are you my friend good i'm good what's going on today what's going on today بھائی یہ رات یہ اور اس کے ایک سیسٹر وہ جو دوس سائیڈ پہ کھڑی ہے وہ رہی hello we are going رات کو ہم نے ٹک ٹک پہ ان لوگوں کے ویڈیو لگائی اور وہ ٹک ٹک وائرل ہوئی تھی why are you going away away what happened today we are going we are going no 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 man no she thinks so now my friend my tour guide tell us to go no 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 we are going bye اور یہ جو آپ سارا ایریا دیکھ رہے ہیں نا یہ مسلم ریسٹورنٹ کا ہے بھائی یہاں پہ مسلم ریسٹورنٹ مل جانا بلکل ایسے ہی جیسے سہراہ میں آپ کو پانی یا موٹی مل گیا ہے کیونکہ یہاں پہ مسلم ریسٹورنٹ افریقہ میں بلکل نہیں مل دے لیکن یہ جو ایریا یہ مسلم ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ جتنا ہے آپ کو کھانا ملے گا یا حلال ملے گا یہاں پہ بچر شاپس جتنی بھی عیسائیوں کی ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ خود اپنا جانور خلید کے لاتے اس کو زبا کرتے ہیں اور خود اس کو بیشتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ پھر بھی میٹ وغیرہ تو نہیں کھانے والے پہلے دفعہ ہم نے ریسٹورنٹ پہ کھایا تھا آج ہم جو ہے نا وہ یہاں پہ ٹرائی کریں گے چونکہ ہم نے بریک فاسٹ کرنا ہے تو یہاں پہ کافی ملتی ہے بھائی دودھ والی چاہے تو ملتی نہیں چونکہ ہم پنجاب والے ہیں تو ہماری عادت یہ داری والا ہے you belong to that and his tribe man میں بلونگ to me hammer tribe hammer tribe yeah تو بھائی یہ یہ hammer قبیلے کا بندہ ہے تھکے اس نے یہاں پہ کپڑے پہن رکھیں اوڈر تو یہ چمڑی چمڑی پہنٹ ہیں تو یہ ہمارے ساتھ جائے گا اپنے tribe میں لے کے بھائی ان لوگ کی جنگ چل رہی ہے اس ہی کا بندہ مارا گیا تھا یہی ہمارے پاس رات کھا ہے you came last night in restaurant yeah we met there i know that's today also i will go with you yeah i know that you are going with me دیالار مسلم یہ مسلم ریسٹوروانٹ کے انٹیریئر سائد میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی اندر چل کے ہم ہلو سلام علیکم یہ دیکھے یہ مسلم آراد ہے ٹھیک ہے یہ ان کا کچھن ہے جی اس طرف یہاں پہ لوگ بیٹھ کے ناشتہ کریں گے یہ دیکھے یہاں پہ کافی بغیرہ بناتے ہیں بھائی چیک یہ ان کا موٹا بریڈ رہا جی ہلو سلام علیکم یہ سارے مسلمان ہیں جی یہ بھی مسلمان ہیں چیک کریں بھائی تو یہ مسلم ریسٹوروانٹ کے انٹیریئر سائد بھائی تو بھائی یہ ان کا جو ہے نا سٹنگ ہو رہی ہے یہاں پہ ہم بیٹھنے والے یہ دیکھیں ما شا اللہ یار مسلم نا انہیں کا سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کہ آپ کو صفائی ملے گی دیکھیں یہاں پہ صفائی وارنہ پورے افریقہ میں آپ کو کہیں پہ بھی صفائی نہیں ملتی یار یہ پہلی دفعہ میں نے اتنے دکھئی ہے کچھ جائے نمازے پڑی ما شا اللہ سے جی ناظرین آج ہمارے ناشتے میں بریڈ تھا جی ان کا اور اس کے ساتھ بائی لیک تھا تو بریڈ تو ایسے پڑا ہم نے بائی لیک کھا لیا بس اب آگے بھائی جان ناشتہ کر لیا ہم نے یہاں سے نکلنے لگے دسانچ ٹرائب کی طرف آج ہمیں نا امو ریور کراس کرنا جس کا اندر بہت زیادہ کریکو ڈائل ہوتے ہیں اور وہ چھوٹی سی کشتی ہے درخت کی بنی ہوئی اس کے اوپر بیٹھ کے بھائی جان ہم نے نا سارا ریور کراس کرنا ہے کریکو ڈائل والا اگر بھائی جان نیچے پھسل گیا ہے نا تو انہوں نے کا اگر نیچے سے کریکو ڈائل نے لات پکڑ لی تو پھر کیا کریں گے ابھی یہ ساتھ ہی ڈیٹا بھی کپی ہو رہا بھائی یار ناظرین آپ نے دیکھا یہ سارے جانوار جا رہے ہیں ان لوگوں کے اور ساتھ ان کے گن تھی بھائی انہوں نے پکڑی ہوئی ہم نے جیسے ان کی طرف کیمرا کی روشت نے جلدی سے گن سیدھی کارلی بھائی ویڈیو بنا رہے تھے ان کے پاس چورتالی سنتائی سب ہی گنے ہیں بھائی اور یہ پتہ یہ سوڈان کے کانفلکٹ کی وجہ سے یہاں پہ اور زیادہ سلا آگیا ہے جتنی زیادہ ہمیں پہ جنگ اور یہ بلیک میں سلا سمگلوں کی ادھر آگیا ہے ناظرین آپ ہی سائیڈوں پہ کبھی باندار ہمیں دکھائی دیتے ہیں کبھی ہران کے چھوٹے بچے جنگل کا علاقہ اور یہاں پہ جنگلی جانوار بھی اکثر ہیں سارے جو جانوار ہیں وہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ یہ مقامیوں نے شکار کرنا شروع کر دیئے پہلے تو یہ تیر اور تلواروں تک تھے نا اب ان کے پاس باقاعدہ جدید اسوا آگیا ہے اب یہ بالکل جانواروں کو نہیں چھوڑ دے بائی شکار کرنے سے ناظرین فائنلی ہم لوگ اومو ریور کے کنارے آگئے ہیں ابھی ہم دس سن ہے اس ٹرائب کی طرف جانے کے لیے وہ ریور کراس کریں گے بہت ہی خطرناک ریور ہے وہاں سے بوٹ لیتے ہیں آگے چل کے امیگریشن آفیسر خود باہر آیا چل کے بائی اس کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے اس کا آفیس ہے وہ چل کے خود باہر آیا اس نے ہم سے پاسپورٹ لیا بڑے عزت ہے ترام کے ساتھ پہلے اس نے پوچھا ہے آپ کا کیا حال ہے کیسا ہے کیسے ہیں میں نے کہا جی میں ٹھیک ہوں اس نے کہا پاسپورٹ دکھا ہے اس نے کہا جی بہت شکریہ آپ جا سکتے ہیں اتنا اچھا بہیور یار کہتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے یار ایسی بات نہیں ہے ہاں جی دریاء کے کنارے ہم پہنچ آئے ہیں اور یہ دیکھیں کریم میں نے لگا آلی سن بلوک کیونکہ دھوک کافی ہے یہاں پہ نا بارڈر ایریا اس لیے ریور ہم کراوس کریں گے کریکو ڈائل والا بھائی بہت خطوناک ہے یار یہاں پہ زندہ کریکو ڈائل پھر رہے ہوتے ہیں یار مگرمچی نہ پانے ہیں اور یہ لوگ مگرمچ کا شکار کرتے ہیں یہاں پہ اس کو کھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو یہ غنیمت ہے کہ مگرمچ مل جائے اور ہمارے لیے یہ مصیبت ہے کہ مگرمچ مل جائے تو بھائی اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے نا بھائی اس لیے ہمیں مجبوراں اگر تو اس ٹرائب میں جانا ہے تو ہمیں یہاں کشتی لے گے ہی جانا پڑے گا اللہ خیر کرے کسی کراکو ڈائل سے سامنا نہ ہو یہ رہی ناظرین وہ کشتی یہ درخت کی انہوں نے کارڈ کے درخت کو بنایا ہوا ہے اس کے اندر یہ درخت ہے درخت کے اوپر یہ لوگ بیٹھ کے جاتے ہیں بھائی اس کشتی میں آج ہم جانے لگے ہیں جی امہ ویلی کی طرف بھائی ٹھیک ہے یہ ریور کراس کریں گے اور یقین کریں بھائی جان اس کے اندر بہت خطرناک کریکو ڈائل ہیں بھائی بہت خطرناک ہیں یہ کشتی آج ہم کراس کریں گے یہاں سے ابھی بھائی ہم اس بوٹ میں بیٹھنے والے ہیں چیک کریں ابھی بھائی اس خطرناک بوٹ میں بیٹھنے والا ہی ہے جو درخت کی بنی ہوئی ہے اور یہاں پر سارے کریکو ڈائل ہیں بھائی ابھی لگ پتا جائے گا یا ربی میں گرنے والا تھا یا ربی یہ دیکھو کافی مضبوط ہے یا ربی اتنی نارمل نہیں ہے دراخت کی بنی اور بوٹ ہے بھائی اس میں ہم بیٹھنے والے ہیں یہ سارا اس کے اندر کریکو ڈائل ہیں بھائی اللہ نہ کرے کوئی کریکو ڈائل ہمارے سامنے آ گیا نا تو آج ہم ختم ہیں بھائی آج چاٹا بائی بائی ہو جائے گی ہماری آج ہم جس کے اندر آگئے ہیں اب یہاں سے آگے جاتے ہیں آگے درسانٹ ٹرائب کی طرف جانے لگے ابھی دیکھو یہ ہل بھی رہی ہے یا it's moving یا یہ ہل رہی ہے نادرین دراخت کی بنی ہوئی یہ دیکھو میرے بیگ میں پانی پڑ گیا بائی سارے پیسے یہ وہ بھیک گئے یا یہ ترن ہو رہی ہے بھائی یا یہ ترن ہو رہی ہے بھائی یا یہ ترن ہو رہی ہے بھائی it will move یا یہ مووو ہو رہی ہے بھائی یہاں پہ آنا ہمت کی بات ہے بھائی بھائی ایسا پترناک ایڈوینچر ہم نے زندگی میں نہیں کیا چیک کریں بھائی ایک دراخت ہے دراخت اس کو اندر سے انہوں نے چھیل دیا اندر سے کھکلا کر دیا ہے ٹھیک ہے اور نیچے ایک سراک بھی تھا اور سراک کے اوپر ٹائر کے کیل لگائے ہوں انہوں نے اور اس سے ہمیں لے کے آگے جا رہے ہیں سامنے دسانٹ ٹرائب کی طرف بھائی اب ہم اس طرف ترن ہوں گے بھائی یہاں سے دیکھتے گا یا کافی فترناک محول ہے بھائی اب ہی تھوڑا آپ لے کے جائیں گے آپ لے جا کے پھر نیچے دیں گے ایتنا تو ہم دریاہ میں رہنے والے پتہ یہ ہمارا ساری عمر وہ بند تو ٹوٹا رہا ہے اور کشنوں سے گزرتے رہے ہیں کوئی اتنی بڑی بھائی نہیں ہے اے مطلب ہم امی ڈائٹی برگر بانڈ جائے گے توکر ہی گاتے باقی یہ بات نہیں ہے کریکوڈائل والی کوئی نہیں اس سے بھی دعا سلام کر لیں گے اللہ نہ بچایا یہ لوگ پینے کے لئے پانی پھر کے لے جا رہے ہیں یہاں سے دیکھیں بھائی درخت کو گول ہے اس میں تو بھوم ہی جانا ہے حجیبی محول ہے میں تو حیران ہوں پانی کو ہاتھ لگانا کی بات والی باہر دیکھیں آم باہر جا رہے ہیں چیک کروڑے بڑی 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 دہ رہے ہیں بھائی بڑی خطرناک دہ رہے ہیں کیسا ایڈوینچر ہے بھائی پانی یہاں تاک آگیا تیتنا تاکیرڈم پانی اندر چلا گیتی ہے دیکھو لیکن پانی اس کے اندر نہیں آگا اندر آجا تو بس پھر سارا کام خراب تھا آپ پھر بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اور ادھر تو کر دو یار اس دریہاں میں بیٹھ کے بول رہو چینل سبسکرائب کر دو یہ دسانچ ٹائب والے ہیں جی ہمارا ہیلکم کرنے کے لئے ان کے بچے آگئے ہیں یہ ان کے قبیلے کے مرد جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے تھوڑا قبیلہ دور ہے اس لئے میں واگ کر کے وہاں پہ جانا پڑے گا لیکن یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گی ان کے عورتیں پھر رہی ہیں یار اس قبیلے کی بڑی عجیب و غریب روایات ہیں بڑی عجیب و غریب رسمیں تھی لیکن اب اس میں سے کچھ جو ہے نا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اور بتاؤں گا بھی اور یہاں پہ جتنی بھی عورتیں میں دیکھ رہا ہوں کسی نے چادر اوپر اوڑی زیادہ تر عورتیں مہنگی یہاں پہ پھیر رہی ہیں ایریا میں اومو ویلی میں تقریباً سولہ ٹوٹل ٹرائب ہے لیکن ان میں سے جو آٹھ ٹرائب ہیں وہ اس اومو ریور کے کنارے رہتے ہیں اور ان آٹھ ٹرائب میں سے صرف تین ٹرائب ایسے ہیں جن کے اپس میں بنتی ہے یعنی تقریباً ہمار بننا ٹھیک ہے باقی جتنے بھی ٹرائب ہیں بھائی ان کے اپس میں نہیں بنتی کیونکہ زمینوں کے تنازے ہیں قبضے کے معاملات ہیں تو اس لئے بھائی ان کے اپس چلی رہتی ہے یہاں پہ چونکہ ابھی گورنمنٹ ان کی جو ہے وہ اپنی بجلی کا بہران دور کرنے کے لیے ڈیم بنانے چلی ہے تو ڈیم کا پروجیکٹ سٹارٹ ہے ابھی تک پائے تفمیل تک نہیں پہنچایا گیا لیکن جب ڈیم کا کام ختم ہو گیا نا بھائی تو یہاں پہ پانے کی قلت ہوگی جس کی وجہ سے ان لوگوں کو یہاں سے عجرت کرنی پڑے گی اور اپنا لائف سٹیل بھی چینڈ کرنا پڑے گا یہ دیکھیں کچھ عورتیں جا رہے ہیں گاؤں کی تو بھائی یہ ٹرائب تب تک ناپیاد ہو جائے گا جیسے ہی ہلو کا سٹائل چینڈ ہوگا اور جو لوگ کنارے نہیں بیٹھے وہ آپس میں لڑ لڑ کے ایک دوسرے سے مارے جائیں گے کتنی بختی کی بات ہے ان لوگوں کے پاس اتنی جہالت ہے ان قبیلوں کے مرد جوانا وہ زیادہ تر فارمنگ ہی سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ فیشنگ اور فارمنگ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ دریا کے کنارے بیٹھیں اس لیے یہ دیکھیں ان کو گورنمنٹ نے پائی پلائن لگا دی اور موٹر بھی لگی ہوئی تو یہ ناہر کے اندر سے پانی آتا ہے دریا کے اندر سے دریا ہے بسیکل یومو ریور اس کو بلتے ہیں اس کے اندر سے پانی آتا ہے یہ کچھ عورتیں جو ہیں نا یہ باہر بیٹھیں ہیں اس قبیلے کے اپنے رولز اپنے طریقے کار یہ سب کچھ خود کا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کے عورت بیٹھوی ہیں ان کے ہاں ہیر سٹائل مختلف ہوتا ہے اس عورت نے بھی دیکھیں اب کچھ نہیں پہنا ہوتا تقریباً اس کی جو چسٹ ہے وہ ننگی ہے یہ دیکھیں آپ کو جنگلوں میں جتنی بھی عورتیں نظر آئیں گے وہ زیادہ تر ننگی پھیر رہیں گے صرف انہوں نے نیچے یہ کپڑا دھوتی نما پہنا ہوگا بجم جیسے اب اسی بی بی کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس نے بال تو بڑے بڑے رکھے ہوئے لیکن اس کی چسٹ ننگی یہ ساری سے کچھ نہیں پہنا ہوا نیچے انہوں نے ابھی جا کے دھوتی اوڑنے لگے ہیں کپڑا سا پرنہ پہر نیچے بھی یہ کچھ نہیں آٹھ جائے تھے ہلو ہلو کمیزاپ 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 مجھے 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 یہ لڑکی ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی اس لیے اس کا ہید ایسا ہے دن یوتی نا ان کو صرف ایک اس ٹائل رکھنا علا ہوگا ہے لیکن جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں وہ ہر قسم کا سٹائل رکھ سکتے ہیں اور وہ چمڑا بھی پہن سکتے ہیں لیکن ابھی یہ کواری ہے تو اس لیے یہ زیادہ سٹائل نہیں رکھ سکے گی اپنا ایک اس ٹائل لے کے چلتی ہے یہ اس قبلیلے کا سکول راہ جی ٹھیک ہے یہ دیکھ یہ سارا پائپ لائن سے ان کو گورنمنٹ پائپ لائن زیادہ تر یہاں پہ انجیوز کام کرتے ہیں کافی نا ان کی ترقی کے لئے تو بعض وقت یہ ان میں بھی کلنگ سٹارٹ کر دیتے جو ان کی رہنمائی ترقی کے لئے یہاں پہ آئے تو ابھی گورنمنٹ یہاں پہ دیکھتے سکول وغیرہ بنائیں تاکہ ان لوگوں میں تھوڑا ایجوکیشن آئے تھوڑا یہ پڑھیں سکھیں تاکہ یہاں ہی رہتے رہیں لیکن ان کے بچے پڑھیں سکولوں میں بھی اپنے جانوار باند دیتے ہیں جا کے یہ دیکھیں بینچ وغیرہ یا کلاس روم چیک کریں یہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے لیکن انہوں نے کپڑے پہن رکھیں باقی طرف عورتیں اور بچے جو سارے نینگیں راتے کھاتے راتے یہ راتے سکول کا نیمہ یہ دیکھیں یہ ایک بچی ایک ایسے ٹونگ پٹان ارکتے کر رہی ہے اس کے اپنے جنڈا لٹکایا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ اس طرح کی فارمی ہوئے رہا ہے اس طرح کا سین بنا ہوتا ہے انہوں نے اپنا ایک وینڈ پامپ لگا رکھا یعنی یہ ہوا کی مدد سے زمین سے پانی نکال رہا ہے کیا کمال کا طریقہ انہوں نے اپنایا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے جیسے جیسے ہوا چلتی رہتی چلتا رہتا ہمارے ہاتھ ہمارے ہاتھ تو اتنی ہوا نہیں ہوتی انہوں نے بھی یہی طریقہ یوز کرنا یہ عورتیں دیکھیں یہ بھی کھڑی ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں پہن رکھا یہ رو کریں کہ ہماری ویڈیو مات لو ان کے ساتھ بھینڈنے کا نہیں بھائی اسی ڈرائیب نے کل دو بندے مار رہے ہیں جو یہ کہیں کہ نہیں ویڈیو بناو تو نہ بناو ان لوگوں کی تداد ہے نوی ہزار کے قریب دسانچ ڈرائیب کی لیکن یہ مختلف ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں کچھ حصہ یہاں پہ ان کا کچھ گاؤں وہاں پہ کہاں کہاں درینکنگ بارٹر ڈرینکنگ بارٹر ایسی ڈرائیب کی یہ دیکھیں اورت پانی بھرنے کے لیے جا دی دریا کا کنڈا ہے مجھے تو پیاس لگئی اور ہم اپنے ساتھ بھوٹل بھی اٹھا کے نہیں لائے کسی بیپ کو فکی یہ دیکھیں یہ دسانچ ٹرائیب ہے یہ لڑکا ہمارا جا رہا ہے اندر باز کرنے کے لیے کہ کیا ہم اندر آ کے ویڈیوز بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بھائی ان لوگوں کے یہ ٹوائلٹس ہیں یہ نیچے ٹوائلٹس ہیا ڈگنگ کی ہے نیچے ڈگنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دیئے تو ان میں یہ چیز اتھی ہے کہ یہ تھوڑا سا خیال رکھتے ہیں صدر رہے ہیں تھوڑے اب یہ وہ نہیں ہے کہ جنگلوں میں نکل جائیں لوٹے شوٹے لے کے لوٹا بھی نہیں رہ جاتے لوٹے خیر انہیں ضرورت نہیں پڑتی یہ ٹیشو پیپر والی ہیں بس بات لید ہے کہ یہاں پہ ٹیشو نہیں ہوتا یہاں پہ جو ایک اتھوپین گورنمنٹ کا رول ہے وہ یہاں پہ نہیں چلتا یہ لوگ نہیں مانتے یہ لوگ اپنا رول انہوں نے اپنا بنایا ہوئے یہ نہیں کہ اگر فرض کرو کسی نے چوری کی اس کا جو فیصلہ کرنے والا یہاں پہ ایک باپ ہوتا ہے ان کا تو وہ کرے گا جو قبیلے کا سردار کہلے ہیں ایک فیملی کا سردار ہوتا ہے تو وہ اس کو سزا دے گا وہ اس کا فیصلہ کر گا یہاں پہ سب ہی عورتیں جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ننگیں انہیں کچھ بھی نہیں پہنا ہوئے تو یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ان کے بارے میں بڑی امیزنگ یہ ساتھ ان کی مارکیٹ ہے یہ ہے رہی مارکیٹ میں سارا سمان پڑا ہے بھئی ٹھیک اب یہ ہمیں دیکھیں انہوں نے سارا یہ دیکھا اپنا اپنا سمان لگا رہے ہیں کہ شاید ہم ان کے سمان سے کچھ نہ کچھ چیزیں خرید ہوں یہ سارا ہمیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ کریکوڈائل کا مات جب بھی کرتے ہیں بھائی شکار تو کرنے کے بعد اس کے دانت نکال کنہوں نے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ کریکوڈائل دیکھیں یہ کریکوڈائل کھاتے بھی ہیں یہ دیکھیں یہ جو عورت ہے بھائی یہ شادی شدہ بھی ہے اور اس کا یہ پریگنٹ ہو گئی تو اس سے اپنا یہ والا سٹائل بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسری دیکھیں یہ والی اوکی اوکی تو دیکھیں اس کا سٹائل مختلف ہے کیونکہ یہ وہ شادی شدہ نہیں ہے بھائی یہ دیکھیں اس نے اپنا پورا سمان جو بھائی نکال کی یہاں پر رکھ دیا یہ سب شادی شدہ ہے اور ان کے بچے بھی ہیں تو ان کا جو ڈیفرینٹ سٹائل یہ جو بالوں کے اندر سے ایک لمبا سا بائلن نکالا ہوتا یہ وہ نہیں نکالا ہوتا اور یہ جو سارے دانت آپ دیکھ رہی ہیں مگر مچ کی ہیں بھائی ٹھیک کریکوڈائل یہ دس میٹر کا کریکوڈائل تھا جو انہوں نے مارا بھائی اور مارنے کے بعد یہ ہمیں اس کے دانت رکھیں یہ ہمیں بول نہیں کہ یہ خرید دو یہ خرید دو یہ ہمیں خریدنے کا بول نہیں لیکن یار ہم اس کو خرید کے بھی کیا کریں گے ٹھیک ہے یہ ڈوئیاں انہوں نے یہ چمچے بنای ہوئے یہ ٹھیک ہے اوکی کھریکوڈائل سوپ ٹھیک چیک کریں بھائی یہ سوپ پینے کے لئے اس کو وویز کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے یہ بھی کرکو ڈال کے ٹیت ہے جس ہے آمد ہوتا ہوتا یہ ہوتا کس ہوتی ہے بھائی یہ ہوتا یہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی یہ دیکھئے یہ بھی ہوتا ہے بھائی بھی بی بی اک بیٹھی ہو یہاں پہ اس نے بھی اکرکو ڈال وغیرہ کے رکھے ہوئے داؤں تو اس طرح سارے نکال کرے ہیں یہ ایک بودھی امم بیٹھی ہو اچھا تو ان کے ایک رول ہے ان کے جو گار کا کمرہ ہوتا ہے نا اس کا دروازہ بہت چھوٹا رکھا جاتا ہے اب وہ چھوٹا کیسے لئے رکھا جاتا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں نے ان کو پکچر لینے کو کہا ہے اور یہ کٹھیاں ہوتا رہی ہیں ابھی میں آپ کو ان کے گھر کے اندر جا کے بتاتا ہوں کہ ان کا رول کیا ہے اور یہ اپنا دروازہ چھوٹا کیوں رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہر کسی کا سٹائل مختلف ہے اب یہ دیکھیں ان لوگوں نے یہ جو اپنا گھر کا دروازہ ہے نا یہ تنا چھوٹا کیوں رکھا ہوئے دیکھیں ان لوگوں نے اپنا دروازہ چھوٹا اس لئے رکھا ہوا ہے کہ جب آپ اس کے اندر انٹر ہوں گے نا تو آپ کا سر نیچے جھک جائے گا اور سامنے جو ہے نا وہ ان کا بڑا بزرگ بیٹھا ہوگا اس کو تانگ بھی سلی بناتے ہیں کہ اگر آپ اندر داخل ہو نا آپ کا سر جو ہے نا وہ جھک جائے اور وہ جو اندر باپ بیٹھا ہوگا جو جو اس کی فیملی کا سردار ہوتا ہے یعنی جو فیصلے کرتا ان کا نا ابھی میں آپ کو اندر انٹر ہوں کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایسے اوٹھے ہوئی 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 بھائی میں بڑی مشکل سے میں بڑی مشکل سے اندر انٹر ہوں یارک اور یہ وہ غریب سے سمیل بھی آ رہی ہے تو جب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اندر داخل ہونا تو آپ کا سر جھک جائے تو یعنی آگے ان کا باپ بیٹھا ہوتا نا اس کے لئے آپ عدب میں اندر داخل ہوئی سر جھکا کے اندر داخل ہوئی اس لئی یہ آپدmill دروازے بہت نیچے رکھتے ہیں یہ دیکھیں انہیں اپنا ڈور بہت ڈاؤن رکھا ہوا یہاں پہ یہ کھانہ اپنا بناتے ہیں بھائی ٹھیک elephant یہ دیکھیں ان کے پاس کھانا پڑے ہیں تو یہٹھانا کہ اس کے اندر براہ کھانا پڑھا ہے اس اس کے اندر جو اس کے دل بجمال کی پڑھا ہے اس کے اندر دودھ بواگرہ کھانا پیتے ہیں بھائی اس کے انہوں کے پاس کاؤ وغیرہ بھی ہوتی ہے نا یہ اس لیے اور یہ جس کے پر یہ میں کھڑا ہوں اس ٹائم یہ دیکھیں یہ بھائی چمڑا ہے سارا یہ دیکھیں یہ گائے کا چمڑا ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے خوشک چمڑا ہے اور چمڑے کے اوپر یہ سوتے ہیں چمڑے کے اوپر یہ بیٹھتے ہیں اس طرح کا ان کا لائف سٹائل ہے بھائی یہاں پہ بھی دیواروں پہ بھی انہوں نے چمڑا لگا رہا ہے تاکہ بارش کا پانی اندر نہ آئے ابھی میں آپ کو یہاں سے اوٹ ہو کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میرے کیسا بندہ تو سیدھا بھائی نکل نہیں سکتا یار بہت ٹاف ہے بھائی ان لوگوں کی حمد ہے اس میں سے داخل ہونا اور نکلنا یہ ساری اس کبیلی کی عورت ہے بھائی یہ بوٹی ہمیں ہے کافی بوٹی ہمیں ہے ہمیں ہلو مجھے نہیں سمجھا رہے کہ یہ کیا بولنے کوشش کرتے ہیں یا یہ کیا بول گی ہے لیکن یہ دیکھیں یہ شادی شدہ ہے اس لئے اس کا ہیر سٹائل ہی دیکھیں بڑا مختلف ہے یہ کیا بھائی برا چھے آلے یا کہاں گھر یا کہاں گھر یا کہاں گھر یا ان کی زبان بڑی مختلف ہے لکھ ہی نہیں جاتی ان کی وہ زبان ہے ہاں کہہ رہا یو خفاں کہہ رہا یو خفاں یہ ان کی بوٹی اممہ ہے بھائی ٹھیک ہے یہ بھی بوٹی اممہ ہے یہ ساری میرے اُدھالے ہو رہی بھائی ٹور گائیڈ بولتا کہ یہاں سے نکلو ہلو یہ انہوں نے خوبصورتی کے لئے ٹیٹو بنایا ہوگا ہے یہ دیکھیں اس آرہا ان کی سکن کے اوپر ٹیٹو ہے بھائی یہ ہم مرکلو یہ کو خوبصورت سمجھتے جتنے زیادہ اس کے ٹیٹوز بنے ہوں گے ہاں بچہ آگیا اس جیو نکال رہا ہے بھائی چیک کرو بھائی جن آئی تک کسی پاکستانی نے ان کو آکھ ایکسپلور نہیں کیا پہلی دفعہ کر رہا تھا چینل کو سبسکرائب تو کرنا بنتا ہے بھائی ابھی میں ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہوں تو یہ میری پکچر بنائے گا بھائی بھائی یہ سارے اس قبیلے کی عورتیں ہیں بھائی جو اس طرح کھڑی ہیں وہ کچھ پینل ہی نہیں رکھا یہ سارے ملید ہیں میں دیکھو اس کو بیبی ہونے والا ہے بھائی یہ ابھی میرے ساتھ آسر ہے مجھے کہتی ہے ہمارے بیبی کے لئے میں ایک شرٹ دے دو میں نے کہا میں تو لے کر نہیں آئی اور جو پہنی ہے اگر میں اتار کر دے دی تو پھر عوام بخری میرا مزاک اڑائے گی یہ سنگل ہے سنگل کی علامت ہے بہت اچھا ہے مسکرا کے سمائل کے ساتھ رسپونس کرنے والے لوگ ہیں یہ بچاری پرگنٹ ہے 200 ان کو انگلش بھی آتی ہے یہ بچاری پرگنٹ ہمارے ٹور گائنن کو پیسے تو دینے ہی دینے ہیں میں ان کو سائیڈ پہ بلاک نہ ایک دو کو پیسے دے دیتا ہوں خود دیو میں ان کے لئے دیکھو میں ان کے لئے دیکھو میں ان کے لئے سو ڈالر چین کروایا ہے لیکن یہ سارے پیسے بھیگ گئیں یہ پانی میں جب گزرنے لگے ہمارا یہ نا کہ ہمارا ایک پیکج ہے آٹھ سو ڈالر کا میں پیکج لیا تھا ٹور گائیڈ سے تو اس میں یہ انکلوڈ ہے وہ آٹھ سو ڈالر میں سے ان کو بھی کچھ دے گا لیکن میں خود لے کے آیا تھا کہ مجھے پتہ یہ بہت زیادہ غربت ہے تو میں ان کو سائیڈ پر بلا کر دے دوں گا کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں تو ان میں سے جو پرگنٹ عورتیں یا چھوٹے بچے ان کو دے دیں گے انشاءاللہ لوگ اوکے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح آجو آپ اندر لوگ 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 اندر ہو گیا ایجی ٹھیک ہو گیا اوکے 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 تو دیکھو یہ کتنے فرینڈلی لوگ ہیں کہ وہ مجھے خود بلا کر لائے کہ آجو ہمارا گھر دیکھ لوگ انہوں نے جو اپنا ادھر ہی بنا رکھا اوپنلی نہیں رکھا اس کے اندر اتنا بارش کا پانی نہیں آتا اس لئے انہوں نے اپنا سارا چولے کا سسٹم اندر رکھا ہوا ہے اور برطن نہیں ہوتے ان کے پاس پیٹھا ہوتا ہے یہ قدو ہوتا ہے یہ رہا وہ اتار رہی ہے اوکے 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 اس میں کافی بناتے ہیں کافی بنا کے اس کے اندر یہ کافی ڈال دیتے ہیں یہ دیکھو ہمارے آپ پنجاب کے گاؤں میں چلے جانا ہوں تو ان عورتوں کو اتنی بھی انگلش نہیں آتی یہ جتنی یہ لوگ جانتے ہیں یہ دیکھیں اس میں یہ پانی بھر کے لاتی ہیں دریاء سے ان کے انوں میں یہ پانی پڑا ہے بات پینے وہ ٹھوٹے چھوٹے 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 چھک رہا ہے دوئیں پنجابوں میں میں بولتےوں ان کو یہ دوئیں یہ لٹکا technically اس کو کھانے میں استعمال Este IPS انھوں نے یہاں ڈالینے چھوٹا ڈالینے پڑے ان میں پڑ اٹھا ہو کچھے مطلب سکنی کرنا تھوڑا سا آسان ہے بھئی اس قبیلے میں نا اس قبیلے میں آپ صرف بیس جو ہے نا بکریاں دو نا بیس سے پچیس تو اس سے بھی آپ کی شادی ہو سکتی ہے اور اس قبیلے میں ان عورتوں کو کوئی اتراز نہیں کہ آپ کتنی مرضی شادیاں کر رہے آپ نہیں مطلب ان کے مرد اب آپ اہمیں دل خوش کرتے رہو اپنا this is for coffee yeah yeah i know i have seen this in bazar market yeah یہ دیکھیں کافی کا بین ہے بھئی اس کو پانی میں ڈال کے نا اس کو بائل کرتے ہیں اور یہ اس کا رنگ جو ہے نا کافی کی طرح ہو جاتا پھر اس کو یہ لوگ پیتے ہیں بھائی زبردست ونڈرفل ہو کے تھائنک تو یہاں پہ جو یہ جو گھر بنانا ہوتا ہے نا یہ بندے کی ذمہ داری نہیں ہوتی اس بندے نے صرف بیس بکریاں دینی اور شادی کرنی بس تو وہ باہر فصلوں میں کمانے چل جائے گی کوئی بھی مرد یہاں پہ خالی نہیں بیٹھتے سب کماتے ہیں فصلوں میں کام کرتے ہیں یا شکار کرتے ہیں جو بھی ان کا کام وہ شکار والے زیادہ طرح سے ہنٹنگ کرتے ہیں یہ ہنٹنگ کو نکل جاتے ہیں بیٹھتے نہیں گھر میں اپنے لیے گھر بنانا یہ جس جو پڑی میں بیٹھے ہوں ہیں یہ اس عورتوں کا کام ہے مردوں کا کام بالکل نہیں ہے یعنی یہ جو چار دیواری یعنی یہ جو پورا ایک قبیلہ ہے اس کے اندر آپ انٹروک ہیں نا اس قبیلے کے اندر جتنے بھی کام ہیں کھانا پکانا صفائی کرنے ہی کھال کے بستر بنانے برتن یہ وہ گھر سب کچھ عورت کی ذمہ داری مرد کی جو ذمہ داری ہے وہ اس یہ جتنی اس گاؤں سے باہر کے جو کام ہیں وہ سارے مرد سنبھالے گا اور یہاں پہ جو بوٹے مرد ہو جاتے ہیں ان کا کام ہے یہاں پہ بیٹھ کے فیصلے کرنا کہ کون سا کام کیسے کیا جائے کون سا کام کیسے کیا جائے اور جیسے ہمارے پتھان قبیلے میں یا بلوچ قبیلے میں ایک سردار کے فیصلے کو مانا جاتا ہے ویسے یہاں پہ باپ جو ہوتا ہے ان کا جو بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کے فیصلے کو مانا جاتا ہے جو فیصلہ وہ کرتا ہے یہ لوگ وہی مانتے ہیں اور زیادہ تار ان کی ہاں چونکہ آپ کو پہتا ہے لڑائیوں کے مسائل بہت زیادہ چلتے رہتے ہیں ان کی گائیں ابھی وہ لوگ باہر نکلے آپ نے دیکھو کہ رستے میں ہم نے آپ کے دکھائے تھے کچھ لوگ رائیفلیں لے کے پھر رہے تھے اپنی گائیں لے گے وہ ان کے مرد ہیں بھائی وہ باہر اپنی گائیں اور جانور سارے چرا رہے ہیں تو یہ چیزیں یہاں پہ بہت زیادہ کامن ہیں لڑائی جگڑا ایسی ایسی آپ کو زیادہ تر بوٹی عورتیں ایسی ملیں گے جو زندہ اور ان کے مرد مارے جا چکے ہیں کیوں مارے جا چکے ہیں بھائی کبائل کے لڑائی میں یہ دیکھو یہ میری میری نکل اتار رہی ہے بی بی یہ چھوٹا تھا بچہ ہے کتنا پیارا بچہ ہے مجھے پتہ نہیں کیوں بچے بہت پسند ہیں اور ان لوگوں کے تو بچے اور زیادہ پیارے ہوتے ہیں تو اندر کافی گرمی ہے یار کو ہوا کے لیے بھی انہوں نے سینڈی بنا رکھا ہے حمد والی بات ہے انہیں چاہیے تھا کوئی بھنڈو وغیرہ اس کے اندر رکھتے بھائی میں تو فس گیا تھا اس کے اندر سے نکلتے ہوئے یقین کرو میں نے اس کو کھیاڑی دینا تھا بڑی مشکل سے اندر سے نکلا ہوں بھائی یہاں پہ ان لوگوں کی حمد ہے جو سروائیو کرتے ہیں ورنہ ہمارے جیسے بندے کے لیے تو نام ممکن ہے تو بھائی جاننا میں تقریباً مسلسل کئی روز سے انہیں ٹرائب میں وزٹ کر رہا ہوں وہاں پہ زیادہ در میں میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو بغیر لباس کے ننگے پھیڑ رہی ہوتی ہیں تو میں آپ کو ایک اپنا نچوڑ بتانے لگا ہوں دیکھو میری اس ویڈیو پر عورتیں بھی دیکھ رہی ہوں گی بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے شاید بڑے بھی بچے ہر طرح کی لوگ دیکھتے ہیں تو بھائی جاننا ایک بات میں سب کو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کو پوزیٹیو لیجے گا نیگٹیو مت لیجے گا کہ ہمارے جو دین نے ہمیں کہا ہے نا عورت کو ڈھانپنے کے لیے اسلام نے جو ہمیں کہا ہے وہ بلکل سو فصد صحیح کہا ہے ایک تو وہ خود کو محفوظ رکھ سکتی لیکن جو دوسری سب سے بڑی چیز ہے نا بھائی وہ یہ ہے اس کی خوبصورتی عورت خود کو جتنا ڈھانپ کے رکھے گی نا بھائی جتنا ڈھانپ کے رکھے گی وہ عورت عورت بلکل ڈھانپ کے رکھنے کے لیے ہے بھائی اگر انہی عورتوں کو برکہ پہنا دو پر اپر ان کا لباس پنا دو تو وہ اچھی لگیں گی چلو جس کے ساتھ اس کا نکاح اس کو اٹریکٹیو لگے گی جب اس نے لباس پہنا ہوگا لیکن بغیر لباس کے وہ جتنا خود کو شورٹ کرتی جائے گی وہ بے حیاء بے غیرت اور گندی لگے گی اچھی بالکل نہیں لگے گی بھائی جاننا میں نے کیا غلطی کر دی میں نے ان کو پیسے دے دی کچھ کو دیئے نہ تبھی باقی سارے پیچھے پڑھیں گے کہ ہمیں بھی دو یار ابھی اتنا پورا قبیلہ ہے کہ میں سب ہی کو تو دے نہیں سکتا یار ابھی کیا کروں یہاں سے نکلنے مناسب ہوگا یار